السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی یاسر ملوک اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے صحت مند ہوں گے اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خوش اور صحت مند رکھے اور اللہ جل جلالہ آپ کی ساری شہرہی حاجات اور جائز خواہشات اپنے غیب کے خزانہ سے پورا فرمائے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا جس میں نبی علیہ السلام نے یہ بشارت دی ہے کہ جو اس درود شریف کو پڑے گا تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی تو کون نہیں چاہتا کہ مجھے قیامت کے لئے نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوں السلام علیکم سب دوستوں سے گزارشیں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں یقیناً ہر مسلمان کی یہ دلی خواہش ہے کہ نبی علیہ السلام میری شفاعت کریں قیامت کے دن اور تو ہمارے پاس کوئی عمل ہے نہیں کیونکہ ہمارے نیک عمال کی حقیقت ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نیک عمال کس درجہ میں ہیں ہم نیک عمال کرتے ہیں اس میں ریا بھی آ جاتی ہے اس میں کمی کوہدائی بھی ہو جاتی ہے اس میں ہمارا دھیان بھی درودر ہو جاتا ہے ہماری نیت بھی اس میں ٹھیک نہیں رہتی کبھی ٹھیک ہوتی ہے کبھی خراب ہوتی ہے تو ایک ہی ہمارے پاس وسیلہ ہے جو نبی علیہ السلام کی شفاعت ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہو جائیں یہ ہمارے لئے سب سے بڑی سعادت مندی ہیں کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ جلالہ ہوا ہماری مغفیت فرمائیں گے ہمیں جنت میں عالی مقام عطا فرمائیں گے تو اس حدیث کو خود بھی پڑھیں اور آگے شیئر کریں جتنا زیادہ شیئر کریں گے جتنے لوگ اس حدیث کو پڑھیں گے تو ان سب کے لئے نبی علیہ السلام کی شفاعت واجب ہو جائے گی تو چلے میں آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کرتا ہوں خود بھی یاد کیجئے روزانہ پڑھئے جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیں یہ تو ایک مرتبہ پڑھنے پر نبی علیہ السلام نے بچارت فرمائی ہے کہ جس نے اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھ لیا اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی تو ہم روزانہ پڑھیں دن میں جتنی بار پڑھ سکتے ہیں سو بار پڑھ سکتے ہیں پچاس بار پڑھ سکتے ہیں جتنا ہمارے لئے سہولت ہے اتنی زیادہ پڑھیں ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں ٹھیک ہے اور اس حدیث کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگ سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس درود شریف کو پڑھنے والے بنیں ٹھیک ہے چلے آپ کے سامنے میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں درود شریف والی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رعیف بن ثابت انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوں کہے اللہم صلی علی محمد وَأَنزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِندَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ تو اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے بھائیو اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یقینا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اور فضائل کی حدیث دیکھنے کے لئے اور یاد کرنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ سب کا بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم سب دوستوں سے گزارشیں کے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں جزاکل